بھائی محمد آسن صاحب کے بارے میں اگر میں تقریف کروں تو بہت لمبا موضوع ہے ابباجی تشریف فرما ہے جس وقت ان کی کجاب کسی صلاح میں انتخاب کا وقت تھا کہ انہیں کس شعبے میں لگایا جا جا تو پولیس کی آسامیاں کچھ آئیں حالانکہ وہ بھی یعنی کہ ہر پولیس میں جانے والا برئی ہوتا ہے یا ساری پولیس بھی برئی ہوتی ہے وہ بھی ایک حفاظت میں ملک ملت کی تو ابباجی نے پوچھا محمد آسن اے سیٹا آئین پولیس ہے تیری کی مرزی تو انہا کہا جے اس گھارے میں اشرفہ سمجلالی نہ جمع ہوندہ تمہیں پولیس کی چلا جاندہ جے اشرفہ سمجلالی اس گھارے تو میں کوئی ہی ناشعبہ دے ہوں لیکن میں بھی پڑھنے پڑھانے آنے ہی چھوٹے لگا یعنی یہ اس وقت بھی ان کی سورت بڑی شدید دھوپ ہو گندم کی کٹائی کرنی ہو تھرہ شر لگانا ہو اور ادھر نفلی روزہ ہر مہینے کے وہ ایام شروع ہوں جو پھر بھی نفلی روزہ نہ چھوڑے اسے آسان جلالی کہتے ہیں آج دنیا سے وہ چلے گئے میرے علمی پالیسی جس کو مرتب کرنے میں مجھے تقریباً پینتیس سال لگے یہ بھی تعدیس سینمت کے طور پر کہتا ہوں میرے افصاز بھی بتاتے رہتے ہیں میرے ساتھ ہی بیٹے ہیں امین اللہ صاحب کی کلاس فیلو ہیں حکانی صاحب کی کلاس فیلو ہیں حد نوار صاحب کی کلاس فیلو ہیں جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف سے ایک ہی بندہ ازاد کشمیر اور پاکستان پورے میں دو بار پہلی پوزیشن پہ تنظیم المدارس کی امتحان میں پورے ملک میں آیا اس بندے کا نام محمد شرف آسف جلالی یعنی آج تو بدا نہیں کیا کیا وہ باتیں کر رہے ہوں گے جامعہ بکی کے ایک ایک ایند گواہ ہے مجھ سے پہلے بھی یہاں سے اور آج تک مجھ سے بعد میں بھی کوئی اور نہیں کہ جس نے ایک گاؤں میں بیٹھ کے پورے ملک کا ریکارڈ توڑا ہوڑا میں نے دورہ حدیث میں بھی یہاں پڑھ کے پورے ملک میں پہلی پوزیشن دیئے اور یہ قبال حافظ اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہے کہ شہروں کے مدارس کے کتنی اپروچ ہوتی ہے اور جہاں نمبر لگتے ہیں پرچے بنتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اور ہم دیات میں بیٹھے ہیں دیات میں رہ کر میں نے دو بار ٹاپ کیا اور بکی شریف کے دارنون کا یہ ریکارڈ ہے دو بار پورے ملک سے پہلی پوزیشن بکی شریف کو ملی تو اس طالب علم دوسرا کوئی نہیں اگرچہ ہزاروں ستارے تیار کیے اس سرزمین نے میں جب بغداد شریف میں پڑھتا تھا پچیس ممالک کے سٹوڈنٹ عرب ملکوں بھی تھے دوسرے بھی تھے جب وہاں میری پہلی پوزیشن آئی تو عرب سکالرز نے مجھ سے ملاقات کی منعین درست وَإِنَ مِنَئِنَ حَسَلْتَ حَسِلْعُلُومَ الدِّنِيَا ماہ وَإِسْتُ جَامِعَةً کہاں سے تم پڑے ہو وہ کونسی یونیورسٹی ہے تم عجب سے چل کے آئے ہو عربوں میں تم نے پہلی پوزیشن آسل کی وہ کونسی یونیورسٹی ہے ہم بھی اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں میں نے کہا وہ میرے پیر کی یونیورسٹی جامعہ محمدیہ نوریہ رزیہ بھی کی یہ تحدیثِ نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد حالانکہ بھائی پر مجھ سے بڑے تھے مگر جو پالیسی بیان میں دیتا تھا انہیں سوچنے کے لیے سال نہیں چاہیے تھا مہینہ نہیں چاہیے تھا پانچ گھنٹے بھی نہیں چاہیے تھے میری زبان سے لفظ نکلتے تھے وہ کمر حمد باندھ کے میدار میں کڑے ہو جاتے تھے کہ یہ حق ہے اب یہ جو موجودہ مسئلہ چر رہا ہے یہ چند دن پہلے نے گھر میں کہا کہ میں نے تیس سال شانوں کی خدمت کی ہے تیس سال جن دیاتوں میں رفضی جلسہ نہیں کرنے دیتے تھے یا محابی جلسہ نہیں کرنے دیتے تھے آسن جلالی سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا تھا مجھا آجی موساکی بڑا مناظرہ یاد ہے جس میں علامہ آتاموں پندی یالوی بھی موجود تھے اور ہمارا ملت کا پورا سرمایہ تھا جب وہاں لڑائی ہو گئی انٹینچر لگئی مناظرہ کی اندر تو جیس نے اپنا چہرہ سارا لپیٹ کے سب کی آگے استاد بندیالوی صاحب کی آگے عرفان مشہدی کی آگے محفوظ مشہدی کے آگے سب کی آگے کھڑے ہو کر اکیلے نے اٹھا اٹھا کی اٹھا کر کے نیچے مارا بابیوں کو اسے آسل جلالی کہتے تھے تو کہنے لگے آج تیس سال میں نے خدمت کی لنگر پر میری ٹیوٹی ہر مشکل کام پر میری ٹیوٹی لیکن اب میں نے ان کا ساتھ چھوڑا اس لیے نہیں کہ بھائی پنا مجھے مجبور کر رہا ہے انہیں نے کہا مجھے اشریف آسل جلالی میں حق نظر آیا ہے میں نے حق کا ساتھ دیا ہے اور یہ اتنے علماء و مشیخ جو جنازے میں تھے اب بیٹھے ہیں اب دیکھ لیں لوگ برادیوں کی ہاں فوت ہوتے رہتے ہیں وہ کال جامعہ بکی شریف کے جو موجودہ شاہد علامہ کی اقوار افغانی صاحب وہ بھی جنازے میں تھے اور کال یہاں فاتح پڑھنے آئے اور وہ بھی یعنی یہ گوائی دے رہے تھے کہ تم نہیں ہوتے تھے ہم ان کو دیکھ کے اپنی پیاز آکے یہاں بجالے آئے وہ ایک کردار ایک تجلی ایک چمک کی کجالہ ایک نڈرپن ایک شجاہ ایک دلیری چالی چک سکول میں گنڈوں نے آکے بدماشی کی سب سکول سہل گیا اور ماسٹر سائٹ کے ہو گئے اب ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو اس نہر کے ساتھ والے بند پر اکیر لے کھڑے ہو کر جس نے ان گنڈوں کو للکار کے گوتے دیئے نہر میں اور ان کو وہاں سے اٹھا کہ سکول آزاد کروایا اسے آسل جلالی کہتے ہیں آج وہ رخصت ہوئے لیکن انشاءاللہ ان کا میشل زندہ رہے گا